ہیلو فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوٹ میں بحث کیسے کرنی چاہیے کن کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے جس سے کہ آپ ایک بہت اچھی بحث یا آرگومنٹس کوٹ میں کر سکیں تو فرشٹ آف ہول فرینڈز آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کوٹ میں بحث کرنے کے لیے فائنل آرگومنٹس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے کیس کی آل ڈیٹیلز یاد ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کو جو فیکٹس ہیں کیس سے ریلیٹڈ اسے آپ فیکٹس کو ایک سٹوری کی طرح ایک کہانی کی طرح یاد کر لیں جس سے کہ آپ جب بھی اگر آپ سے جو کوٹ ہے جو نیائے دھیس ہے اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کوئی بھی ٹوپک کے بارے میں اگر وہ بیس سے بھی پوچھ لیتا ہے یا آپ ایک لیے سے اگر آپ تیار کر کے آئے ہیں کہ ایک سٹوری کی طرح اور بیٹ میں بریک کر دیتا ہے جو کوٹ میں جج بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے جو آرگومنٹس ہیں ان کو بریک کر دیتا ہے تو آپ رکو نہیں آپ کو ایک فل سٹوری یاد ہونی چاہیے اپنے کیس کی سارے فیکٹس کو آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہونے چاہیے اگر وہ آگے پیچھے سے پوچھ بھی لیتا ہے تو آپ کو بالکل فیکٹس کو بالکل ریالی یاد ہونا چاہیے ریمیمبر ہونا چاہیے سیکنڈ ہے کہ آپ جو فیکٹس آپ ریمیمبر کرتے ہیں ان فیکٹس کو آپ دھیان میں رکھتے ہیں تو آپ کو کون سی تاریخ سے اسی اسٹارٹ ہوا یا کون سا کوٹ کے فیصلے کا آپ نے جس کی اپیل کری ہے یا فیصلے کا جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کا آپ نے اپیل جو کوٹ میں کری ہے تو اس میں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ کون سے فیکٹس کہاں آپ نے بولنے ہیں آپ کو اپنے سنٹینس کو آپ نے اپنے فیکٹس کو ایک ون وائی ون آپ نے کوٹ میں بتانا ہے ایک آپ کو ان واقعوں کو ایسے پرونہ ہیں ایک کلاہ ہے جیے کہ آپ نے ان سنٹینسز کو اس طریقے سے پرونہ ہیں کہ جو واقع ہیں وہ آپ اس میں ٹوٹے ہوئے نہ لگیں آپ کو ان واقعوں کو ایک لائن وائید ایک سٹوری وائید ان فیکٹس کو بتانا ہے نیکسٹ جو آتے ہیں کہ آپ اگر کسی ایک کیس میں اپیل میں ہیں تو آپ کو ہائی کورٹ یا جو لوہر کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دینا ہے کورٹ کو اس کے پکچ میں نہیں کرنا ہے جو نیائیری سویٹا ہوئے کورٹ میں اس کو اس کے پکچ میں نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے فیکٹس کو اپنے ایویڈنس کے تھرو اپنے فیکٹس کو اپنے ثابت کرنا ہے ایک ٹھوز ثبوت کے ساتھ اپنے فیکٹس کو رکھنا ہے تو اس طرح کی جو آپ کی یہ ڈرائنگ ہے یہ جو کلا ہے اس آرٹ کو آپ نے یوش کرنا ہے جو آپ آرگیومنٹس کرتے ہیں فائنل آرگیومنٹس ہیں اس میں فائنل آرگیومنٹس جب ساری پروسیس ہو جاتی ہے کہ اس میں تو ہم فائنل آرگیومنٹس پہ آتے ہیں اور وہ فائنل آرگیومنٹس ہی کیس کو ایک لیول پر پہنچاتے ہیں اس کیس کا جو ججمنٹ ہوتا ہے اس آرگیومنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کئی بات جب دو وکیل آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور گورٹ میں آرگیومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو کئی بات برگل جو لینگویج ہے وہ بھی یوں ہو جاتی ہے لیکن ہم نے اس لینگویج سے بچنا ہے ہم نے اپنے فیکٹس پہ جو آپ نے فیکٹس کو ایویڈنس ہے ان فیکٹس اور ایویڈنس کو ہم نے پروو کرنا ہے کورٹ میں ایک صحیح سبدوں میں ایک صحیح طریقے سے اور صحیح سبدوں میں ہم نے اس فیکٹس کو رکھنا ہے یہ دھیان لکھیں گے تو آپ کو جو آپ جب بھی فائنل بحث کرنے جائیں گے کورٹ میں تو آپ بہت ہی اچھی طریقے سے ایک آرگیومنٹس کورٹ میں کر سکتے ہیں ہم نے کورٹ کو امپریس کرنا ہوتا ہے کورٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ جو ہم کیس کے بارے میں جس کیس کے لئے ہم لڑ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں پورے نولیجیول ہیں ہمیں اس کا پورا ان کے فیکٹس کا گیان ہے جب کورٹ کو لگتا ہے کہ جو بکیل جو فیض کر رہا ہے آرگیومنٹس کر رہا ہے وہ اپنی بات کو جو بلکل صحیح رکھ رہا ہے نہ کی ہوا میں رکھ رہا ہے کہ اس نے ہر بار اسے اپنی کوپی کو دیکھنے کی جو اس نے لشٹ بنائی ہے اپنے فیکٹس کو رکھنے کی اس کو دیکھنے کی آپ شکتنا نہیں ہونی چاہیے ہم نے جج کے آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے اور اپنی فیکٹس کو اپنی باتوں کو صحیح ڈھنگ سے رکھنا ہے نیکس جو پوئنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہمیں جب ہم نے اپنے فیکٹس رکھنے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اگر کوئی ججمنٹ ہے اسے ریلیٹر اس فیکٹس ریلیٹر کوئی ججمنٹ ہے تو ہمیں وہ ججمنٹ ضرور لگانا ہے اور کوٹ کو بتانا ہے کہ جو فیکٹس ہے ججمنٹ سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ سے آیا ہے جس سے آپ کوٹ کو بھی لگتا ہے جو بکیل ہے پرپر پرپریشن کر کے آیا ہے تیاری سے آیا ہے اس نے ریسرچ کری ہے سب تکتھیوں کے بارے میں تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہوتا ہے اور کوٹ کے سامنے یہ پوائنٹ آف بہت ہی کام آتا ہے تو ہم نے جو ججمنٹ ہے اس کو کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو کیس کی ہر ڈیٹیل کو یاد کرنا ہوتا ہے اس کو پریپیر کرنا ہوتا ہے نوٹس بنانے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیا جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہمیں جو آرگیومنٹ ہم کر رہے ہیں جو ہم رہے ہیں اسے ہم ریٹن میں بھی فائل کریں کئی وار ہم بحث کر لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا ہے تو جو ریٹن آرگیومنٹ ہوتے ہیں اس میں ہم بتا سکتے ہیں وہ ایک ریکورڈ ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے جو بات کہی تھی جب ججمنٹ اگر ہمارے ساتھ نہیں آیا ہمارے پکچ میں نہیں آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ فیکٹ سکھے تھے لیکن کوٹ نے جب بھی آپ اپیل کریں گے اس کی اگر آپ کے جو ججمنٹ ہے وہ نہیں آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو فیکٹ ہیں وہ کوٹ کے سامنے رکھے تھے تو ریٹن میں جو آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ریکارڈ بن جاتا ہے تو ریٹن میں آرگیومنٹ بھی جرور فائل کرنے چاہئے جس سے ہم ایک پروف رکھ سکیں اس سے جو پرویجن ہے سیویل اور کریمنا دونوں میں پرویجن دیا گیا ہے ریٹن آرگیومنٹ کو داخل کرنے کا تو فرینڈ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک می لائک ان سسکرائب می چینل ان شیئر می ویڈیو ٹھینک موسیقی